السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسوس ناظرین ہمارے بعض بھائیوں کے ہاں ایک درود ہے جسے درود تنجینہ یا تنجینہ کہتے ہیں اس کی بڑی فضیلتیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس درود تنجینہ یا تنجینہ کی کیا حقیقت ہے کیا حیثیت ہے بلا شبہ درود پڑھنا درود و سلام بھیجنا یہ بہت مبارک عمل ہے یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین بھی کرتا ہے یہ وہ کام ہے جو فرشتے بھی کرتے ہیں اور باقاعدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھتے رہنے کی بھیجتے رہنے کی اپنی پوری امت کو نصیحت کی ہے اور حکم دیا ہے اللہ نے بھی اس کا حکم دیا یا ایوہا اللہ دین آمنو صلو علیہ وسلم اے ایمان والو اپنے نبی پر صلات و سلام پڑھتے رہو اور اس کے بشمار فوائد ہیں حاجات مشکلات پریشانیاں آفتے دور کرنے کے لئے زندگی میں اچھائیاں لانے کے لئے نبی کی شفاعت کے لئے اور دس جو ہے گناہ اللہ مٹاتا ہے دس درجات بلند کرتا ہے مختلف فضیلتیں اللہ کی جانب سے دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں مختلف جو ہے فضیلتیں اس کی ہیں درود و سلام پڑھنے کی اور بھیجنے کی لیکن وہ درود و سلام وہ صلات و سلام کی جو باقاعدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جس کے الفاظ نبی کے ہو صحابہ کے ہو جو جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک ہے کوئی عیب نہ ہو جس کی فضیلت باقاعدہ قرآن میں حدیث میں ثابت ہو اپنی طرف سے اس کو نہ بنایا گیا اب آئیے دیکھتے ہیں درود تنجینہ یا تنجینہ کیا ہے پہلے اس کے الفاظ دیکھ لیجئے اس کے بعد بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجینہ بها من جميع الاهوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات في الحياة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویا قاضی الحاجات ویا کافی المهمات ویا دافع البلیات ویا حل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انکا علا کل شئی قدیر اللہم صلی علا سیدنا محمد نبی الامی وآلہ و بارک وسلم یہ مکمل درود تنجینہ یا تنجینہ ہے اس کا معنی مفہوم کیا ہے اس کے پیچھے ہم نہیں جائیں گے اس کو ہم نہیں دیکھیں گے بس آپ مختصر یہ سمجھیں کہ اس میں جو ہے نبی پر صلاة و سلام بھیجا جاتا ہے اور اللہ تعالی سے فریاد کی جاتی ہے کہ اے اللہ تو فلاں 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 کام کرنے والا ہے مسئیبتیں دور کرنے والا کام بنانے والا بگڑیاں بنانے والا تو جو ہے نبی کے واسطے سے ہماری یہ مدد کر دے اغثنی 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 میری مدد فرما میری مدد فرما میری مدد فرما یا الہی اے میرے معبود اے میرے معبود تو ہر چیز پر قادر ہے اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کرتے اور اس کو بہت سارے جو ہے ایسے لوگ اس کے بارے میں کہتے اتنی بار پڑھ لو اتنے دن تک پڑھ لو ایک کو سنا کے وہ کہتے ہیں گیارہ سو مرتبہ پڑھ لو تین دن تک پڑھتے رو تمہارا سارا کام ہو جائے گا تمہارا سارا کام ہو جائے گا اچھا یہ درود جو ہے درود تنجینہ یا تنجینہ اگر آپ اس کو سرچ کریں اگر آپ اس کو تلاش کریں تو کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گی کسی بھی کتاب میں حدیث کی جو معتبر کتاب ہیں بڑی کتاب ہیں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گی کہاں سے آیا یہ درود کہاں سے اس کے الفاظ آئے اچھا اس کے الفاظ پر بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو اگر آپ عربی جاننے والے ہوں قرآن آپ نے پڑھ رکھا ہو حدیث پڑھ رکھا ہو تو آپ فوراں پہچان جائیں گے کہ یہ الفاظ تو نبی کے نہیں ہو سکتے یہ الفاظ صحابہ کے نہیں ہو سکتے یعنی آپ کوئی ایسی دعا بتا دیں جس دعا میں نبی نے یہ کہا ہو یا الہی یہ تو مطلب برے سغیر سب کانٹیننٹ کے لوگ دعا ماتتے ہیں ہمارے اپنے ملک کے لوگ یا انڈیا اور نیپال اور اسی طریقے سے سرلنکا بنگلہ دیش وغیرہ کے مسلمان اس طریقے سے دعا ماتتے ہیں یہ تو میڈ ان انڈیا ہے میڈ ان سب کانٹیننٹ ہے میڈ ان برے سغیر یہ درود کسی بھی حدیث کی کتاب میں کسی بھی معتبر کتاب میں یہ موجود نہیں ہے اور ہمارے بھائیوں نے اس کی بڑی فضیلتیں بدا رکھی ہیں اور لوگوں کو کہتے اتنی بار پڑھو اتنی بار پڑھو تمہارا یہ کام بھائی جو درود ثابت ہے درود ابراہیم جس کو بولتے ہیں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ اور اس قسم کے دیگر جو اور درود کے سیغے الفاظ اور جملے ثابت ہیں ان کو پڑھیں اپنی طرف سے بنانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو اپنی طرف سے گڑھنے کی وضع کرنے کی کیریئٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا وہی کافی ہے خلاصہ یہ ہے کہ درود تنجینہ کی تنجینہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جب حیثیت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی بھی فضیلت نہیں ہے بلکہ یہ گڑھی ہوئی ہے یہ میڈین انڈیا ہے یا میڈین برے صغیر ہے اور ایسے کسی بھی درود پر دھیان نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ سب بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے رب العالمین ہم سبھی کو اس قسم کی تمام تر چیزوں سے محفوظ رکھے آمین وصل اللہ والنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ